موسیقی دکان کے مالک انیس کا کہنا ہے کہ وہ بھی رات دس بجے دکان بند کر گئے لیکن صبح آٹھ ساڑھ آٹھ بجے وہ دکان پر آ جاتا ہے لیکن بوندہ باندی بارش ہونے کی وجہ سے آج وہ دس بجے دکان پر آئے اور جیسے ہی وہ دکان پر آئے انہوں نے دیکھا مکان کے راستے سے چور آئے اور دکان کا تارہ توڑ کر دکان میں گز گئے اور دکان میں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ چوری کی دکان کے مالک انیس کا کہنا ہے کہ چوری ہونے سے آس پاس کے دکاندارے کھٹے ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو سوچ نہ دی سوچ نہ پر پہنچی موقع پر پولیس نے جانچ کی اور جانچ کرنے کے بعد آس وصند دیا کہ چوروں کو جلدی گرابتار کیا جائے گا دوستے چوری سے آس پاس کے دکاندارہ میں کافی دہشت ہے اور سبھی دکاندارہ کو بیپاری ہو کر کہنا ہے کہ جلدی چور پکڑا جائے اور سخت سے سخت انہیں سردہ دی جائے ہم نے سوپ کے مالک انیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں پولیس پر پورا بیسواس ہے وہ جلدی چوروں کو گرابتار کرے گی انہیں سردہ دیں گی دوستہ ہماری ویڈیو اگر پسند آ جائے تو اسے لائک کرے اور اگر آپ کی چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو ہمارے دل بنید چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آئیے اس گھٹن کے بارے میں پوری جانکاری کرتے ہیں شوپ کے مالک انیس ٹیلے وہ بتا رہے ہیں چوری کے بارے میں پوری ان کی رائے کیا ہوا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کی دکان میں چوری ہو گئی روچ کی طرح صبح رات کو ساڑھے آٹھ بجے میاں سے گئے بند کر آج بلس گئے اور جب سردہ ہو آئے ہم ساڑھے جس مجھے بلکہ آج بہت ہم لیٹ ہو گئے نو بج آج بہت ہاں بارش کی ویسے لیٹ ہو رہے ہیں کہ ہم سو جا 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 ہے ہم نے جب گیٹ دیکھا تو آپ اندر ٹوٹا ملا پھر اندر دیکھا تو سالہ ٹوٹا ملا دوپان خالی ملے دوپان میں جو مال تو سب چل گیا مکان کا دروازہ توڑ کے کھڑکی سے چھوڑ اندر دوپان میں گئے ہاں دی لگ بر کتنے روپے کے نقصان ہے آپ کا گیر لاغ روپے کے دریف پر روپے آپ نے پولیس کو سوچنا دی؟ بلکل سیدھی جی سب پولیس نے کیا آسواسن دیا؟ انہوں نے بچاروں نے آسواسن سیدھیا جو اپن پڑے گا وہ کریں گے جیلد کار روائی کرنے کی بلکل کریں گے جو بچاریں گے